بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے ایمیونٹی یعنی ہمارا جو قدرتی مدافعیتی نظام ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان چیزوں پر بہت بات ہو رہی ہے ایمیونٹی انٹی بوڈیز یہ ویکسین یہ سارے ٹاپکس جو انہیں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے جو ہماری ایمیونٹی کیا ہوتی ہے اور یہ ایمیونٹی کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا ایمیونٹی کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو ہوں گی تو ان تمام ٹاپکس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن اور معلومات آپ تک پہنچیں گی تو اس کو سمجھنا اور اس کو انیلائز کرنا اس کا تجزیہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو بنیادی طور پہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے یعنی مدافعیت نظام ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں انٹ ایمیونٹی اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکوائیڈ ایمیونٹی انٹ ایمیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بائی برت یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سے یہ ایمیونٹی یا مدافعیت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اور ایکوائیڈ ایمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں بائی برت نہیں ہوتی یہ ایمیونٹی یا مدافعیت اور بعد میں ہم اس کو حاصل کرتے ہیں ایکوائیر کرتے ہیں تو انیٹ ایمیونٹی میں دو بنیادی قسم کے چیزیں اس میں شامل ہیں ایک ہے جن کو فیزیکل بیریئرز کہتے ہیں جیسے ہماری باڈی کے اردگیرد سکن ہے چمڑا ہے اور اس کی وجہ سے جراسیم ہماری باڈی میں انٹر نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر آنکھوں میں چلے جائیں تو یہ جو آنسو ہیں یہ اس میں خاص قسم کے انزائنز ہوتے ہیں وہ جراسیم کو کل کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کے حملے سے بچاتے ہیں اسی طرح اگر ہم کھانے کے ذریعے سے کوئی جراسیم ہمارے میدے میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ تیزاب ہوتا ہے گسٹرک ایسٹڈ جیسے کہتے ہیں وہ ان جراسیموں کو ڈسٹرائک کر لیتے ہیں تو ایک تو انیٹ ایمینٹی کا حصہ یہ ہو گیا فیزیکل بیریئرز ایک طرح کے ان کو کہتے ہیں رکاوٹ ہے اور اس کے علاوہ جب باڈی میں اندر یہ جراسیم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو ان جراسیموں کو فوری طور پہ یعنی وہ کروائی کر کے ان کو مارتے ہیں تو اس میں وائٹ بلٹ سیلز سب سے زیادہ عمل میں آتے ہیں یعنی جو سفید خلیہ ہوتے ہیں خون میں یہ پوری باڈی میں چونکہ خون پھر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ موبائل ہوتے ہیں اور فاسٹ ایکشن کرتے ہیں فوری طور پہ ان جراسیموں کے خلاف عمل میں آتے ہیں اور ان کو انگلف کر لیتے ہیں یعنی اپنے اندر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار دیتے ہیں دوسرے قسم کے سیلز اسی انیٹ ایمینٹی کے حصہ جو ہیں وہ میکرو فیجز ہیں وہ میکرو کا مطلب ہے بڑا اور فیج یعنی کھانے والے سیلز بڑے کھانے والے سیلز یعنی جراسیموں کو وہ موجود ہوتے ہیں باڈی میں مختلف ٹیشوز میں ہوتے ہیں یعنی مختلف جو آرگنز ہیں جس طرح جگر ہو گیا پیپڑے ہو گئے مختلف جگہوں پہ یہ میکرو فیجز موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی جب جراسیم وائرسز بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں تو یہ بھی ان کو اپنے اندر لے جاتے ہیں انگلف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار لیتے ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کو نیچرل کلر سیلز کہتے ہیں وہ بھی ان جراسیموں کو مارتے ہیں ڈینڈریٹک سیلز ہوتے ہیں یعنی یہ سارے سیلز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب وائرسز بیکٹیریا یا کوئی ڈیمیج کرنے والی کوئی بھی چیز ہماری باڈی میں انٹر ہوتی ہے تو یہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن میں آتے ہیں اور ان کو یا تو مارتے ہیں یا ان کو ناکارہ کر لیتے ہیں اب یہ اگر اس اچھا اس میں ایک اور جو بتانے والی چیز اور سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انیٹ ایمیونٹی ہے اس میں سپیسیفیسٹی نہیں ہوتی یعنی یہ سپیسیفک نہیں ہوتے کسی کے ایک جراسیم خاص آئے گا تو اس کے خلاف ایکشن میں آئیں گے جو بھی جراسیم آئے گا وائرس بیکٹیریا کوئی ڈیمیج کرنے والی چیز جو آئے گی اس کے خلاف یہ ایکشن میں آئیں گے اور دوسرا ان میں میموری نہیں ہوتی یعنی یہ آئندہ کے لیے یاد نہیں رکھتے کہ یہ فلانا جراسیم باڈی پہ حملہ آور ہوا تھا اور یہ دوبارہ جب ایکشن کریں گے اسی طرح کریں گے جب پہلی دفعہ کیا تھا تو یاد آشتہ ان میں نہیں ہوتی اچھا اب دوسری قسم کی جو ایمیونٹی ہے اس کو ایکوائیڈ ایمیونٹی کہتے ہیں یعنی ہم اس کو بعد میں حاصل کرتے ہیں جب جراسیم ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے خلاف جب یہ ایمیونٹی بنتی ہے تو اسی لیے اسے کہتے ہیں ایکوائیڈ ایمیونٹی تو یہ جو ایکوائیڈ ایمیونٹی ہوتی ہے یہ بیسیکلی دو قسم کے ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں ہیومورل ایمیونٹی اور دوسرے کو کہتے ہیں سیلولر ایمیونٹی ہیومورل ایمیونٹی ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بی لیمفوسائٹس بی لیمفوسائٹس جب یہ جراسیم ہمارے باڈی میں اندر آتے ہیں تو یہ بی لیمفوسائٹس ایک خاص قسم کے کیمیکل سمجھ لیں کہ وہ بناتے ہیں جن کو انٹی باڈیز کہتے ہیں اب یہ انٹی باڈیز فوری طور پر نہیں بنتی جیسے انیٹ ایمیونٹی میتے سیلز وہ تو فوری کروائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا دیر سے انٹی باڈیز بناتے ہیں اور یہ دو ہفتے لگا سکتے ہیں ہفتہ لگا سکتے ہیں تین ہفتہ لگا سکتے ہیں جب انفیکشن ہوتا ہے کوئی جرسیم ہمارے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں لیکن یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ پھر اس جرسیم کے ساتھ اس کو کوٹ کر لیتے ہیں ارد گرد اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور جب اٹیچ ہو جاتے ہیں یہ انٹی باڈیز اس جرسیم یا وائرس یا بیکٹیریا کے ساتھ تو یہ جو باقی وائٹ بلڈ سیلز ہیں یا میکروفیجز ہیں وہ ان کو آرام سے ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ ان کو آکے تباہ کر لیتے ہیں ناکارہ کر لیتے ہیں ڈسٹرائے کر لیتے ہیں اور اس طرح ہمیں وہ پھر بیمار نہیں کر سکتے اور ان بی سیلز میں یا بی لمفوسائٹس میں ایک اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ میموری ان میں ہوتی ہے جس طرح انیٹ ایمینٹی میں کوئی میموری نہیں تھی ان میں میموری ہوتی ہے یہ ان جرسیموں کو آئندہ کے لیے یاد رکھتے ہیں کہ اس جرسیم کا حملہ ہوا تھا اور اس یاداشت کا ہماری باڈی کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب دوسری دفعہ اس جرسیم کا وائرس کا یا بیکٹیریا کا اٹیک ہوتا ہے ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ اب جلدی ایک تو انٹی باڈیز بناتی ہیں ان کے خلاف اور مقدار میں بھی زیادہ بناتی ہیں تو اس طرح وہ جب دوسری دفعہ حملہ ہوتا ہے ان جرسیموں کا تو وہ ہم پہ اس طرح ہمیں بیمار نہیں کر سکتی جس طرح پہلی دفعہ حملے میں ہوتا ہے تو دوسری قسم کی جو ایمینٹی ہے وہ سیلولر ایمینٹی ہے اور سیلولر ایمینٹی میں بھی لیمفوسائٹس ہوتے ہیں اس میں بھی لیمفوسائٹس ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹی لیمفوسائٹس کہتے ہیں اور ٹی لیمفوسائٹس یا ٹی سیلز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہیلپر ٹی سیلز کہتے ہیں ایک کو سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز کہتے ہیں اب ہیلپر ٹی سیلز جیسے نام سے ظاہر ہے یہ مددگار ٹی سیلز ہوتے ہیں یہ جو باقی سیلز جتنے بھی ایمینٹی سسٹم کے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو میچور ہونے میں یعنی اس قابل بنانے میں کہ یہ صحیح طریقے سے باہر سے جو وائرسز بیکٹیری آتے ہیں ان کے خلاف ایکشن کر سکیں اور ان کو مار سکیں اگر یہ ہیلپر ٹی سیلز نہیں ہوں گے تو یہ باقی جو ایمین سسٹم کے سیلز ہیں مدافعیتی سیلز ہیں یہ بھی صحیح طریقے سے میچور نہیں ہو سکتے اور صحیح طریقے سے پھر اپنا جو فنکشن ہے اپنا جو کام ہے وہ پھر نہیں کر سکتے تو ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے باڈی میں یہ ٹی سیلز ہیلپر ٹی سیلز اگر یہ کسی وجہ سے کم ہوں گے تو باڈی کا ایمین سسٹم خراب ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز سائٹو ٹاکسک کا مطلب ہے ڈیریکٹلی کل کرنا ڈیریکٹلی مارنا یعنی یہ سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز جو ہیں یہ ڈیریکٹلی وائرسز کو بیکٹیریہ کو مارتے ہیں تو یہ بنیادی قسم کی جو انفارمیشن ہے امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم